آل پاکستان پرائیوٹ سکولز فیڈریشن نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا ایسو پیس کے تحت تعلیمی اداروں کو فوری کھولنے کا مطالبہ کیا جبکہ ملک بھر میں پر امن احتجاج کا بھی اعلان کر رکھا ہے صدر فیڈریشن کاشف مرزا کہتے ہیں نیجی سکولز کے معاشی قتل اور طربہ کو آئینی تعلیمی حق سے محروم کیا جا رہا ہے فیصلے سے دس لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں ساڑے ساتھ پروڑ جو سٹوڈنٹس ہیں جو آوٹ آ سکول گورمنٹ نے کر دی ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی نہ ہی بندرہ لاکھ ٹیچر کے روزگار کی کو بات کی گئی اور نہ ہی دو لاکھ سات ہزار کے ہمارے جو پرائیوٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کی بقاہ کیلئے کسی قسم کا کوئی تعلیمی ریلیم پیکج کوئی آناؤسمنٹ نہیں کی گئی جو جگیناً تعلیم دشمنی کا ایک واضح ثبوت ہے اور ان حالات میں جبکہ پورا پاکستان جو ہے ہمارے گلیت بلدستان اعضاد کشمیر اے جے کے ہم دیکھتے کے پی کے میں سندھ میں پنجاب میں اس فیڈرل ایلیا میں ہر جگل تعلیمی ادارے بند ہیں جبکہ پوری دنیا میں تعلیمی ادارے بل چکے ہیں ہم ان کو ایسو پیس بنا کے دے چکے ہیں اور ایسو پیسی کی تعلیم لینا جو ہے وہ دینا وہ آپ کا آئینی حق ہے اس صورت میں ہم یہ سمیتے ہیں کہ یہ تعلیم دشمن جو غزرہ ہیں اور میں درخواست کروں گا اپنے چیف جسٹر صور پاکستان سے آرنی چیف سے پرائیم نسٹر صور پاکستان انگران خان میں آپ سے آپ خود اس میں سرپرستی فرمائیں تعلیم کی سرپرستی فرمائیں یقیناً تعلیمی حق جو ہے ٹوانٹی فائیو ایر آٹی کے تحت ہمارے بچوں کا حق ہے ہمارے پاکستانی بچوں کا تعلیمی حق ہے جو آپ کو سکول کر کے ان کو محروم کیا گیا ہے